موسیقی 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 اور اس مسجد میں چار مینار ہے کافی اونچا مینار ہے اس کے علاوہ اس مسجد میں ایک بہت ہی بڑا بہت ہی وسیعہ بہت ہی شاندار گمبت ہے اور گمبت کو بہت ہی بڑے سٹائل میں بنایا گیا ہے اور کافی خوبصورتی ہے اس گمبت میں اور اس گمبت کے بیچ میں ایک بہت ہی شاندار بہت ہی بڑا جھومر ہم لوگ اسے بولتے ہیں وہ ہے اور اس کے علاوہ مسجد پوری طرح سے ائر کنڈیشنڈ ہے تاکہ یہاں پہ جو بھی نمازی آئیں ان کو گرمی کا احساس نہیں ہو تو آج جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو جس وقت ہم پہنچے تھے تو بہت زیادہ نمازی یہاں پر نہیں تھے چونکہ آج کل کوویڈ کا دور بھی ہے مطلب کوویڈ اپنے آخری اختتام پہ ہے کوویڈ دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے اسی وجہ کر یہاں پہ دیرے دیرے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کچھ کنڈیشن رکھا گیا ہے لائک کہ آپ لوگوں کو شوشل ڈسٹینسنگ منٹین کرنا ہے ساتھ ہی اگر آپ اپنے مسلح یا جانماز لے کر نہیں آتے ہیں تو آپ کو ایک پیپر ملتا ہے جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے اور سجدہ کریں گے تو یہ کچھ پروٹوکول ہے اس مسجد میں آنے کا لوگ آتے ہیں اس کو فلفل کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو جیسا میں بتا رہا تھا کہ یہ جو مسجد ہے یہ جو پورا اس کا جو خطہ ہے اور یہ جو پورا علاقہ ہے اس میں چار مینار اور ایک گمبد ہے اور جو گمبد ہے اس کا جو ڈائمیٹر ہے آلموسٹ پچھتر میٹر ہے پچھتر میٹر اس کا ڈائمیٹر ہے اور اس کی جو انچائی ہے وہ تقریباً اکتیس میٹر ہے اور اس کے علاوہ جو یہ جو پورا جو مینار آپ دیکھ رہے ہیں گمبد کے چاروں طرف جو مینار ہے چار مینار اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چاروں مینار ایک جیسا ہے اور اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ بالکل مورش اور جیسا میں نے بتایا تھا امید اور اندلوسین جو آرکیٹیکچر ہے اس سے کافی ملتا جلتا ہے تو اس کی جو اچھائی ہے کافی اچھا ہے تقریبا اس کی جو اچھائی ہے ساٹھ میٹر کے آس پاس ہے تو یہ اس کو کافی خوبصورت اور کافی وسیع بناتا ہے اور اس میں ایک جو سب سے اچھی خوبی ہے کہ اس کے آس پاس میں ہرے ہرے پودے لگائے گئے ہیں یہ زیادہ تر وہ پودے ہیں جو ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے یعنی قرآن شریف میں جن پودوں کا ذکر آیا ہے ان پودوں کو یہاں پہ لگایا گیا ہے چاہے وہ زیتون ہوں چاہے وہ کیپٹس ہوں اس طرح کے جو بھی پیڑ ہیں وہ سارے یہاں پہ لگائے گئے ہیں تو ایک طرح کے ایکزیبیشن بھی ہے مسجد بھی ہے اور کافی خوبصورت کافی بڑی مسجد ہے اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو مسجد ہے یہ ابودبی میں ہے لیکن ابودبی شہر میں نہیں ہے بیسکلی ابودبی کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے علین کافی پرانا شہر ہے پانچ ہزار سال پرانی اس کی تاریخ ہے یہاں پہ بہت سارے آرکیولوجی سے جڑے ہوئی چیز ایسی مل رہی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی پرانا شہر ہے اس کے علاوہ اس شہر میں اوسیس ہے جس وجہ کر یہاں پر انسان کے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ کر یہ جو شہر بسا ہے اسی شہر میں یہ مسجد ہے اس مسجد میں آپ آئیے گا آپ کو ساری چیز دکھے گی ایردگرد کی کافی خوبصورتی سے اس مسجد کو تعمیر کی گئی ہے بنائی گئی ہے اور یہ جو ہے شہر کے بیچو بیچ میں ہے تو آپ کو علین شہر آنے کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ مجھے شیخ خلیفہ مسجد جانا ہے تو مطلب وہ آپ کو دور سید دکھ جائے گا تو آپ اس مسجد میں پڑی آسانی سے جا سکتے ہیں اور اس مسجد میں جو وضو خانہ ہے وہ بیسمنٹ کے اندر ہے اور یوں تو یو اے ای میں پانی بہت گرم ہوتا ہے لیکن اس جو مسجد میں پانی ایک دم بلکل آپ کو موسم کے حساب سے ابھی گرمی کا موسم ہے تو پانی آپ کو ٹھنڈا ملے گا اور ملاج علا کے کافی خوبصورت کافی بڑی کافی وسیع مسجد ہے اور کافی خوبصورت ہے تو اگر آپ یوں اے ای آئیں تو علاہن ضرور آئیں اس مسجد کی ضرور زیارت کریں یہاں ضرور عبادت کریں ضرور نماز پڑھیں دیجئے ہمیں اجازت تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ